السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم نبی اللہ صلی اللہ علیکم میرے پیاراں پہلے سلام پیارے دیوانوں آج میں ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو ضروریاتی زندگی میں جو زندگی میں گزار رہے اس زندگی کے اندر بڑا قیمتی مسئلہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی زندگی کر رہا ہے سمجھ سکتے ہو آپ زندگی بیوی کے ساتھ اس طرح پرمتہ نہیں ہو سکتا لیکن ہماری قوم کے شوہر ہماری قوم کے شاہر کی شودہ جوان اس کے اندر مقتلہ ہیں آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں یہ بات سوکر کلیر کر دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی بندہ کفریہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جیسے کوئی اسلام سے باہر ہوا اس کا نکاح اگر ہوا ہے تو نکاح توٹ جاتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی بیوی اس کے لیے اس کی بیوی نہیں رہتی اور اگر اس نے اسی رات محبت کرنی چاہیے اور جو تو محبت کی تو وہ زنا میں شمار کی جائیں گی کفریہ کلیمہ تھے کیا تو آج ہمارے گھر کا محلے کے گھر کا بچہ جوان بوڑا سب کے رہے بلکہ کے نہیں رہے گا رہے ہیں استفراللہ تجھ میں رب دکھتا ہے استفراللہ تجھے رب نے بڑی فرصت سے بنایا ہے استفراللہ رب بھی تجھ پر فیدہ ہو گیا ہوگا استفراللہ تجھ جیسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہوگا استفراللہ تو اس طرح کے الفاظ جس کے اندر خدا کی وحدانیت کا انکار ہو ایسے کفریہ الفاظ جس کے اندر استفراللہ ربی من کلی زبی وادو بلے خوبصورتی کو جو تو اس طرح بتایا جائے کہ رب بھی تجھ پر فیدہ استفراللہ اس طرح کے بات تجھ میں رب دکھتا ہے استفراللہ کتنی بڑی کفریہ والی بات ہے تو ایسے الفاظ ہمارے شادی سودہ جو بھائی ہے اگر وہ گا لے اپنی زبان سے گائے اپنی زبان سے کہے تو وہ اسلام سے خالی جو جائیں گے اور وہ نکہ سے بھی نکل جائیں گے ان کا نکہ توڑ جائیں گا پھر اگر وہ اس پر توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو واپس سے ان کا نکہ آپ اسی بیوی کے ساتھ کیا جائے کرایا جائے اور اگر بندے نے کہتو دیا گا لیا رات میں گیا تھا ڈی جے میں ناش کر کے آ گیا گھر پہ جو تو بیوی سے محبت کرنے لگا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس نے زبان سے پتہ نہیں کفیہ کا علیوان اگر پیڑ دیا ہوئے تو تو میرے پیارے آدھار اسلام کی میرے دیوانوں بہت باریک مصلاحی ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیجئے زیادہ زیادہ اس لئے کہ ہمارے باہتوں کو پتہ نہیں ہے یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے تو ایسے گانے جس کے اندر بھر ہر گانے سے بچیں ایسے گانے کیا ہر گانے سے آپ پرہیز کریں اور خاص کر کے ایسے گانوں سے جس کے اندر خدا کے وعدانیت کے انکار ہو اور خدا کے اوپر تومتیں لگائی جائیو استغفراللہ ملے لا الہی بلاللہ محمد ہمارے بچوں کو بچائے اسے گانوں سے بلکہ گانوں سے آپ پرہیز کریں انشاءاللہ عزوجل زندگی بھی کامیہ ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیہ بھی جو تو پاہی تکمیل تکمہ ہو جائیں گی واللہ وعالم صاحب تو میرے پہلے رسال پہلے دیوانوں پس ہی تھی کچھ باتیں جو آپ کو بتانی امید اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیں گی تو لائک کر دینا شکر کر دینا نہیں جائے کے کمنٹ کر دینا نئے روزہ چینل کو سبسکرائب کر دینا نہیں دیلے پیجو میں خدا فیز